بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوائنٹس میں امیت کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہوش رہیں آج کی میری ویڈیو انتہائی اہم ویڈیو ہے آج کی ویڈیو اسپیشلی بی اے بی ایسی پارٹ بان کسٹوائنٹس کے لیے ہے کیونکہ کافی ایکسے سے ان کی اپ ڈیٹس نہیں آرہی تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا رول نوبر سلیپ آپ کیسے نکال سکتے ہیں اور جو ڈیٹسٹ آئی ہے کیا وہ فائنل ڈیٹسٹ ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی اور انیٹیٹیو ڈیٹسٹ پنجابی انیسٹی نے کیوں جاری کی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو مکمل بریفلی گائیڈ کرتا ہوں جی ڈیئر سٹوائنٹس آپ بھی کافی ایکسائٹیڈ تھے اور بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بی اے بی ایسی پارٹ بان کی ڈیٹسٹ کب آنی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا بی اے بی ایسی پارٹ بان کی جو ڈیٹسٹ ہے وہ اس ٹائم میرے سامنے آ چکی ہے یہ بھی انیٹیٹیو ڈیٹسٹ ہے یعنی کہ ابھی تو یونیورسٹی نے اس کو اپنی پرابر ویب سائٹ پر ایشو نہیں کیا کیونکہ یونیورسٹی چاہ رہی ہے کہ دو بیگ تک وہ اس کو ڈیسائٹ کر لے پرابر اس کے اندر کو اپ ڈیٹس ہیں اس کے اندر کو چینجنگ کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں اس لیے جیسے ہی وہ فائنل کر لیں گے اس کے اندر جو مزید اپ ڈیٹس کرنی ہوئی یونیورسٹی کر کے پھر آپ کو فائنل اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایشو کرے گی تو میں آج آپ کا پر یہ جو انیٹیو ڈیٹسٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے یہ رفٹ ڈیٹسٹ ہے یعنی کہ اس کے اندر سیونٹی پرسنٹ چانس ہے کہ یہ ڈیٹسٹ لگ جائے گی لیکن تھرٹی پرسنٹ چانس ہو دیں گے یہ ڈیٹسٹ نہیں بھی لگے گی تو کیونکہ اس کے اندر ابھی کوئی چینجنگ کرنی ہوتی ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ ڈیٹسٹ بتاتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیٹسٹ جو ابھی آئی ہے یہ اینڈرل پرسنٹ ہوگی انشاءاللہ یہ ہی لگے گی اس کے اندر ہوئے تو ایک دو سبجیکٹ ہی چینج ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دس دسمبر کو آپ کا پہلا پیپر ہوگا پولٹیکل سائنس کا اس کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ دوسرا سبجیکٹ سو ہوں گے ترکیش، اٹالین اور بنگلہ دیشی لینگویج کے اس کے بعد آپ کا ہوگا دس کو ہی بائیو کمیسٹری وانوں کا پیپر اور دوسرا سبجیکٹ ہے جن کا آپشن دوسرا ہے ان کا ہوگا اپلائٹ سائی کالوجی اسی طرح گیارہ دسمبر کو پیپر ہوگا اسلامک سٹیڈی اس کا پیپر ہوگا دوسرا جو گروپ ہوگا اس کا ہوگا اسلامک سٹیڈی کمپلسری یعنی کہ اس کے ادر جو کمپلسری جو کمپوزٹ پیپر ہے ان کا بھی یہ ہے جو سپریٹ ہے ان کا پیپر بھی ہے اس کے ساتھ جو بارہ تریخ کو ہوگا جنرلیزم کا کمیسٹری کا اور دوسرا ہوگا اس کا کمپیوٹر سائنس کا جو گروپ ہے اور جیو گرافی کا ہوگا اس کے علاوہ آگے چودہ تریخ کو انگلیش لینگویج کا کمپلسری جو ہے وہ پیپر ہوگا پرسٹ گروپ کا ہوگا اور جو سیکنڈ گروپ ہوگا اس کا بھی انگلیش لینگویج کا پیپر ہوگا یعنی کہ انگلیش کا سبجیکٹس ہے ان کا ہوگا یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے پندرہ کو ہوگا سوشیالوجی بارٹنی اور دوسرے والوں کے گروپ کا ہوگا پنجابی جرمن اور اس کے علاوہ پرشین اس کے علاوہ جو سولہ تریخ کو ہے یہ پرسٹ گروپ کو ہوگا اسلامیک سٹڈی ہوگا اس کے علاوہ فلوسفی ہوگی اس کے علاوہ جو سیکنڈ گروپ ہے اس کا اسلامیک سٹڈی ہوگا سترہ کو ہے ایجوکیشن پرسٹ گروپ کا ایکنومکس فزیکس اور بارٹنی ہے سیکنڈ گروپ کو انہوں کا ہے جنیٹک اور ایجوکیشن اور مایکروپیالوجی اٹھانہ تریخ ہوگا پاکستان سٹڈی کا کمپلسری سبجیکٹ ہے پرسٹ گروپ کا سیکنڈ گروپ کا بھی ہوگا پاکستان سٹڈی اس کے علاوہ انیس تریخ کو کشمیریات ماتمیٹکس بھی اپشن ہوگا کورس ون سوشل ورک ون جنیٹک ون اور جو سیکنڈ گروپ ہے اس کا ہیلتھ فزیکل ایجوکیشن اور اس کے علاوہ بائیو کمیسٹری ہے اب میں بات کرتا ہوں اکیس تریخ کو اکیس دسمبر کو جو پیپر ہوگا انگلیش لیٹریچر کا ہوگا پارٹ ون کا اور کمیسٹری پارٹ ون کا ہوگا اس طرح سیکنڈ گروپ کا ہوگا جیوگرافی اوڈ اینڈ نیو کورس اردو ون اور میوزک ون اب بائیس تریخ کو بات کرتے ہیں انٹر نیشنل ریلیشنشپ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ہومی کنیمکس ون زولوجی پارٹ ون اس طرح سیکنڈ گروپ کو ان کی بات کرتے ہیں کہ ان کا ہوگا آرکیالوجی سائنس ہندی ہسٹری وومن سٹیڈی سٹیٹکس اب تئیس کو بات کرتے ہیں ارابک کا ہے فرنچ کا ہے پارٹ ون سیکنڈ گروپ کو بات کرتے ہیں پرشین اولڈ اینڈ نیو کورس اس کے علاوہ زولوجی پارٹ ون شامل ہیں یہ ڈیٹ شیٹ محمد روف نواز صاحب ہے کنڈرولر اگزیمینہ رون میں بھی انیٹیٹیو ڈیٹ شیٹ دی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم سیکنڈ ویک تک فائنل کر دیں گے اور آپ کو ویب سائٹ کے پر قائدہ شوف ہو جائے گی پارٹ ون کے جو بھی میں نے آپ کو پیپر دیئے ہیں جو اگر آپ کو نہیں سمجھ لگے تو میں آپ کو فردر گائیڈ کر دوں گا اور بتا رہے ہیں کہ اسلامی سٹیڈی کے جو ہے نا وہ آپ کو دو گھنٹے دیے جائیں گے ادرباز جو پاکستان سٹیڈی ہے اس کا آپ کو یہ گھنٹہ تیس منٹ دیے جائیں گے ٹائم آپ کا جو پیپر شروع ہوگا وہ تقریباً نو بجے سے شروع ہو جائے گا پیپر اور یہ ریٹن اگزیم کی ٹیٹ شیٹ آ چکی ہے ابھی ساتھ میرے ساتھ ابھی آپ کو بلا رہا ہے کیونکہ یہ میں نے دور سے اس کا ریزرٹ لیا ہے مجھے اگزیمینیشن برانچ نے یہ سینڈ کی ہے جیسے یہ فائنل آتی ہے میں آپ کو ایچڈی ریزرٹ میں اور اس کو بغایدہ ویب سائٹ سے پروب کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ میں آپ کو اپ ڈیٹس سب سے پہلے دیتا ہوں اس لئے آپ میرے چینل کے ساتھ انٹرچ میں رہیں بی اے بی ایسی پارڈ ون والے سٹورنٹس ابھی تک جنہیں سٹورنٹ نے تیاری نہیں کی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ تیاری جاری کر لیں تاکہ ابھی بھی ٹائم ہے وہ اپنی تیاری کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ٹائم آپ کا وقت بہت قیمپی ہے یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ کے اگزیم ہو چکے ہوں گے اور آپ ریزلٹ کے لیے خدا رہ حال سا ایک دو نمبروں سے رہ جائیں تو اس لئے میرے دو ویک کے اندر ڈیسائیڈ ہو جائے گی کہ اس کے اندر کیا ریکٹیفائی کرنا ہے کیا نہیں کرنا کون کونسے سبجیکٹ کو چینج کرنا ہے جیسے اس یہ مکمل ریکٹیفائی ہونے کے بعد فائنلائز ہو جائے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور بقاعدہ آپ کو ویب سائٹ کے اوپر بھی دکھاؤں گا کیونکہ میں آپ کو اپڈیٹس سب سے پہلے بتاتا ہوں اور پھر جو پر ایویڈنس آتے ہیں میں اس کے ساتھ بھی آپ کو ریکٹ دکھاتا ہوں جب آ جائے گی پھر آپ دو منٹ کے اندر آن لائن بیٹھ کے اپنی سلپ اپنے گھر بیٹھے لیپٹاپ کمپیوٹر کے اندر اور موبائلز کے اندر نکال سکتے ہیں میرے چینل کے ساتھ ان ٹچ میں رہیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اس چینل اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ دوستوں کے ساتھ لائک شیئر اور سبکرائب کروائیں اللہ حافظ اللہ نے کی بات